سب سے پہلے آپ سب کو میرا پیار پھر نماشکار میں سورندرکپور دے بومی ہمارچلی کے ان ہرے برے پہاڑوں میں ایک نئے دن کے ساتھ آپ کا پھر سے اس وقت ہے تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہوتا ہوں آئے سنبار کا دن ہے اور سنبار کا دن کھولی بابا جی کا دن ہسے مانے جاتا ہے دوستو صبح کی ابھی لگو ساڑے پانچ ہوئے ہیں تو دوستو میری تو ابھی تک اچھی طرح آنکھیں بھی نہیں کھول پائی ہے کیونکہ دوستو رات کو مطلب ویڈیو اپلوڈ کرتے کرتے جیدہ سمائل لگ گیا تھا تو اس کی کارن تھوڑا سا میری کو جلدی جاگا لیکن دوستو ایسی مطلب میری کو ایسا لگ رہا ہے کہ نین میری پھولی نہیں ہوئی ہے تو جیسے کہ میں پھولتا ہوں آئے سنبار ہے اور سنبار بھولی ناچی کا دن بن جاتا ہے تو یہ ہی سی اپنے کی سبات کرتے ہیں تو چلتے ہیں آپ پانی دیں دوستو جلدی سے چلتے ہیں ناڑو کو طرف اور پانی دیں دوستو بھاڑی کام ہو میں یہ سب تو کرنے ہی پڑتا ہے یہ رون مردہ کی جندگی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کوکتا ہوں جیسے ہی سوہے سوہے میں ناڑو میں پہنچا تو کچھ لوگ تو میرے آنے سے پہلے ناہا بھی چکے ہیں اور کچھ پانی بھر رہے ہیں دوستو پنیار کا بھی ہو کچھ ایسا ہے تو جلدی سے میں بھی یہاں پانی بھرتا ہوں تو چلتی ہے اپنی دنیا چرین تو چلتی ہے آپ نے دنیا بھر تو چلتی ہے کیا یہاں پانی بھرتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں ہوں یہاں پنہارگا ہمارے پانی کے کام ہو چکا ہے تو لوٹتے ہم نے گھر کی طرف دوستو پاڑوں میں سبھے سبھے بہت اٹھانڈ ہوتی ہے مطلب ان دن میں بھی یہاں پہ سردی ہے اور دن میں جب دھوپ ہوتی تو دوستو پاڑوں کے لائف کچھ ایسی ہی ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں تو بنے رہی دوستو جیسا کہ آپ کو میں بتاؤں ہوں صبح کے لگ بک سارڈی نو بجے اور چاروں تک خوبی دوپ کیلئی ہے دوستو آسمان آج پھر کچھ ساف ہے دوستو آج ہم پھر اپنی دن جرے میں لگ جاتے ہیں دوستو پاڑوں میں کچھ ایسے ہی کام ہوتے ہیں سبھے گیتوں میں جانا پانی لانا یہ طرح کی کچھ کام اور دن بر مطلب پاڑوں میں لوگ بیست ہی رہتے ہیں تو اس کی بیعت سے لوگ پاڑوں کو جسد آپ دہیئے تو فیٹ بھی ہوتے ہیں تو یہی کارنے کی پاڑوں میں آنا جانا اترائی چڑھائی ملویے چیزیں ہمارا چوہی دنچرے میں سامل ہے اس سے ہی ہماری حیالت کو بھی سپورٹ میں جاتے ہیں تو بنے رہی ہے ہمیں صرف دوستو جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں بھی ہمارے گاہ میں لوہار آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی سندر سورین و اجاز مجھار بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو دوستو کچھ انی سے کچھتے ہیں کہ یہ کہ کے مناتے ہیں اس کا آپ کو میں صحیح سے بیو دکھتا ہوں دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہاں بھی ہمارے انکل جی بھار آئے ہوئے ہیں دوستو ان کا ایک دکھو کتنے مل سندر ہے دوستو ان کا دکھو کتنے مل سندر ہے دوستو ان کی رہنے والے ہیں ہم پنچکولا سے ہی جی پنچکولا پھر رہا ہتے ہیں آپ یہاں ہاں ہر سال آتے ہیں سیزن لگا جاتے ہیں کیسا لگتا ہے سیزن ایام ٹھیک لگتا تھا بس سیزن پہلے تو ٹھیک لگتا تھا آج کل تو بس ہم ہی لگ رہا ہے دوستو ان کی نام بتائیں گے آپ نای کے بعد میرا نام قسمیرا دوستو میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا کہ یہاں پہ مدار بنا کے رکھے ہوئے ہیں گوھر سے دکھاتا ہوں کتنا کیوٹ بچہ ہے یہ اور یہ سکول میں بھی پڑتا ہے میں پڑتے ہوں آپ کنے سال کے ہوگے ہیں اچھے سال پڑتے بھی ہو دوستو کس کلاس میں ہے پھپت میں تو جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں اس کی بانتے سن کے میری کو تھوڑی ہسی آ رہی ہے یہ پھپت میں سال پڑتا نہیں لیکن دوستو بچے ہوتے ہیں چھوڑ چھوڑے کو کچھ بھی بول دیتے ہیں تو چلو ہم کامنا کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ پڑے لکھیں اور جو یہ پھپت بول رہا ہے اس میں یہ جائے آپ کے پاپک کے نام ہے بل گرنب تیرے کھیر کھانے تھیر کھانے کیر کھانے کھان پہ گے تھے تمہان مسماس طور پر جیسے پر جیسے پہوں پہ ہی ہمیں صدقی کی تھی انہیں تو تلک سے لگایا آپ کو یہ انہیں خود لگایا خود لگایا واہ جیسا کہ میں آپ کو ہوتا ہوں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں زیادہ دیر تک ایسے سیدھے نہیں کھڑے ہو پتے ہیں تھوڑی دیر سے بعد ان کو سرتی مطلب نجلا جاتی ہے تو انہیں کی بات نہیں ہے میں اپنی بارے میں بتاؤں تو مطلب جب ہم چھوٹی تھے ہم نے کچھ ایسے ہی کیا ہوگا دوستو اس کے ساتھ دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں اس سام کے ابھی لگا ساڑھے ساتھ ہو چکے ہیں اور چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو صرف اتنا ہی میں نے تھا کل کس نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کے لئے جیدے بمیمت موسیقا